موسیقی 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 بغان منتری موڈی نے مخمنتریوں سے کہا ہمیں ارث بیوستہ کو اہمیت دینے کی ہے ضرورت ساتھ ساتھ کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی کو رجاری رکھنا ہوگا بغان منتری نے عام لوگوں کے جیون کو چھونے والے صدھار کرنے کو کہا آئی سی ایم آر کا پرامرش ریپیٹ ٹیسٹنگ کٹ کے پریوک کو کرے بند کہا انہیں لوٹا دے تاکہ سپلائیس کو کیا جا سکے واپس دیش کو دیا بھروسہ کہا پریابت سنکھا میں ہے ٹیسٹنگ کٹ سرکار نے کہا دوسرے جنہوں کے لاؤگ ڈاؤن کے دوران پڑھی ہے آر تک جویدیاں مندریگا کے تحت ملی ہے دو کرون سے زیادہ نوکریاں 80 فیصدی کٹائی ہو چکی ہے دیش پر میں پوری کسانوں کے لیے 80 فیصدی منڈیاں بھی کر رہی ہے کام بارتی ریزر بینک کی میوچول فنڈز سے کمپنیوں کو پچاس ہزار کون روپے کی بشیش نگلی سو بدھا دینے کی کھوشنا کرونا وائرس کے آر تک اثر کو کم کرنے اور وید کیے اس تھیرتا کو قائم رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے یہ اہم قدم دیش بھر میں کورونا کے سکریے ماملوں کے سنکیہ 2132 پہنچی کورونا وائرس سے 886 لوگوں کی ہو چکی ہے اب تک مہت اب تک 6361 مریض اپچار کے بعد ہو چکے ہیں دیش میں ٹھیک دیش کے پچاسی زلوں میں پسلے چودہ دنوں سے کوئی نیاس ماملہ نہیں آیا سامنے گیر کوویڈ مریضوں کو بھی ترجیح دینے کی کی گئی اپیل ٹھیک ہوچے بھج کے مریضوں سے نہیں پھیلتا ہے سنکرما ضروری سامانوں کو بہنچانے میں ریلوے نبھا رہا ہے بڑی بھومی کا ایک سو نو پاسل ٹوینے کر رہی ہیں کام ٹھیکوں سے ضروری سامان کے سپلائی میں صدار قریب چھتہ فیسدی ٹھیک ہوئے چابل تو آپ دیکھ رہے تھے بڑی خبریں کیا تھیں اور آج پردان منتری مودی نے دیش بھر کے جو راج ہے اس کے مکم منتریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چرچہ کی ہے کیا بڑی اور اہم باتیں تھیں آئیہ آپ کو وستار سے بتاتے ہیں پردان منتری مودی کی جب مکم منتریوں سے چرچہ ہوئی ہے تو کیا کچھ نکل کیا ہے پردان منتری مودی نے کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے پر مکم منتریوں کے ساتھ کی ہے چرچہ یہ اپنے آپ میں لگاتار پردان منتری کا پریاں سے سمواد کیا جاتا سکے اور یہ چوتھا ایک ایسا بوقع تھا جب یہ بات چیت کی ہے پردان منتری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنکرما اور کیا جب سے یہ پرسار بڑھا ہے دیش میں اس کے بعد سے یہ چوتھا معاملہ تھا جب پردان منتری نے بات کی ہے تو اس کے ساتھ کیا بڑی باتیں نکل کی آئیں آئیہ آپ کو وستار سے ہم فٹا ون بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس پورے سمواد میں کیس طریقے سے پردان منتری اور مکم منتریوں کے بیش میں سمواد استحابیت ہوا ہے اس میں کیا بڑی باتیں نکل کی آئیہ یہ چوتھا معاملہ بار تھا جب پردان منتری نے بات کی ہے راج جی کے مکہ منتیوں سے اور کئی پرکار کی باتیں سافت طور پر نکل کے آئیں پردھان منتری نے کہا ہے کہ جو لوگ ڈاؤن سے ہزاروں جو زندگیاں ہیں وہ چانے میں کامیاب رہے ہیں پہلے لوگ ڈاؤن ون اور پھر لوگ ڈاؤن ٹو جو ہے وہ سکری طریقے سے نبھایا گیا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے تیزی سے پروہب شالی قدم اٹھانا ہم سب کا اددیش ہے اور اس کے مادہم سے ہی ہم کام کر سکیں گے دو گج دوری کے منتر کا پالن کرنے کی آوشکتہ پردھان منتری نے بتائی ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بنا ہم اس سمسیہ سے نہیں لڑ سکتے ہیں پردھان منتری نے کہا کہ ریڈ زون کو پہلے اورنج زون میں پھر گرین زون میں بدلنے پر فوکس کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے تب جا کے ہم معاملوں کو روک پائیں گے ہمیں ساسی بننا ہوگا جیون کو بہتر بنانے والے صدھاروں کو لاغو کرنا ہوگا جس سے عام لوگوں کی زندگی میں دکتیں کم ہو سکے ہمیں عرط ویوستہ پر بھی مشیش مہت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بنا جان ہے اور جہان بھی دونوں چیزوں کو لاغو کرنا ہوگا مہینوں تک رہے گا کرونا کا پرباہ اس لیے فیس ماسک ہو یا فیس کور ہو اس کو جیون کا حصہ بنانے کی بات پردھان منتری نے کہیے ساتھ ساتھ پردھگی کی کا ادھک سے ادھک استعمال کر سکے کیونکہ اس سے جیون کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اس بات کو پردھان منتری نے آج بھی ایک بار پھر سے کہا ساتھ ساتھ آروگ سے تو ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے پر پھر سے پی ایم نے زور دیا کیونکہ یہ ایک طریقے سے باڈی گارڈ کی طریقے سے کام کرتا ہے اس لڑائی کے میں جب ہم اس سے لڑتے ہیں تو وہیں پردھان منتری نے کہا ہے انسندھان اور نوچار انویشن کو بڑھانے کے ضرورت اور دونوں کو ملا کر کس طریقے سے ہم نئے طریقے ایجاد کر سکتے ہیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے پردھان منتری نے کہا کہ ودیش میں جو بھی بھارتی ہیں ان کا سواست اور ان کی سرکشہ دیش کی سرکار کی پہلی پرات مکتا ہے اور اس آدھار پر ہی فیصلے لیے جا رہے ہیں اس آدھار پر ہی کام کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ پردھان منتری نے کہا کہ مکہ منتریوں نے سنکھٹ کے اس گھڑی میں پردھان منتری کے جو نیترت و شمتہ ہے اس کی بھی تعریف کیا اور کہا کہ انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں تو رت لیے ہیں صحیح لیے ہیں اس پرکار کی بات بھی صاحب صاحب طور پر کہی گئی ہے پردھان منتری موڈی نے اور سب ہی راجیوں کے مکہ منتیوں نے پولیس ول ہو اور چکستہ کرمی ہو چاہے وہ ڈاکٹرس ہو ان سب کا جو ان کا یوگدان ہے اس کے پرتی آبھار وقت کیا ہے کہ وہ اس سنکھٹ کی گھڑی میں بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے مکہ منتیوں نے آردھک چنوٹیوں کے بارے میں اور سواست عوصن رشنا یعنی کہ جو سواست کا جو ڈھاچہ ہے پورا اس کو مضبوط کرنے کا کس پرکار سے کام کرنے کے ضرورت ہے اس پر کئی پرکار کے سجھاؤ بھی دی ہیں پردھان منتری نے ان کو گمبیرتا سے سنا ہے ان تمام سجھاؤوں کے آدھار پر کہ ان سرکار کئی پرکار کے آنے والے وقت میں فیصلہ لیتی بھی نظر آئے گی تو یہ اپنے آپ میں پردھان منتریوں کے جو مکہ منتریوں کے ساتھ میں جو چرچہ ہوئی اس کی پرمکواتی تھی اس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے ساتھی ساتھ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کورونا سنکھٹ کو لے کر کس پرکار کی بڑی خبریں آئیے آپ کو نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر میں کورونا سے سنکھٹ لوگوں کا آخرہ پہنچا قریب تیس لاکھ مرنے والوں کی سنکھٹ ہوئی قریب دو لاکھ ساتھ ہزار ابھی تک کوویڈ نائنٹین کا کوئی ستھائی علاج نہ ہونے کے بعد بھی دنیا بھر میں آٹھ لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں ٹھیک اسپتال سے چھٹی لے کر مہنچے گھر امریکہ میں کورونا کا کہہر سب سے زیادہ قریب نو لاکھ چھٹھ ہزار کے پار پہنچی سنکھٹ لوگوں کی سنکھٹ بادے والوں کا آقلابی پہنچا قریب پچھپن ہزار کے پار سب سے زیادہ مامنے یورک اسپین میں بھی نہیں تم رہا کورونا کا سنکھٹو دو لاکھ ستائیس ہزار کے پار پہنچا سنکھٹو کی سنکھیا تئیس ہزار دو سو کے قریب لوگوں کی گئی وہاں پر جان وشیسواست سنگھٹن نے دنیا کو کیا آگا سدھر چکے کورونا کے بریز دوارہ بھی ہو سکتے ہیں سنکھٹ ٹھیک ہونے کے بعد سبھی اعتیاد بھرتنے کی دی سلا اٹلی میں بھی نہیں تھم رہا کورونا کا پرسار ایک لاکھ اٹھانوے ہزار لوگ ہوئے کورونا کونسٹی برس چھبیس ہزار سات سو لگوں کی ابھی تک اٹلی میں جا چکی ہے جان پرانس میں کورونا کی چپیٹ میں آئے کریم ایک لاکھ ماہ سٹھ ہزار لوگ بائیس ہزار نو سو لوگ پرانس میں گوا چکے ہیں کورونا کی وجہ سے ابھی تک جان دنیا بھر میں کورونا ویکسین پر کام جاری اوکس ووڈ یونیورسٹی میں بھی انسانوں پر کلینیکل ٹرائل کی ہوئی شروعات ویکسین بننے میں فلحال ابھی لگے گا لمبا سمیں جرونی میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار لوگ ہوئے کوویڈ نائنٹین سے سنکرمیت چھ ہزار کے زیادہ لوگ ابھی تک جرونی میں گوا چکے ہیں کورونا کی وجہ سے جان برڈش پردان منتری بوریس جانسن نے لوگ ڈاؤن میں ترنت ڈھیل دینے کے سنکیتوں کو پوری طریقے سے کیا خارج کہہ ریایتوں سے زیادہ فیل سکتا ہے کورونا سوشل ڈسپینسنگ کی منائے رکھنے کی اپیل کی یوکے میں بھی ایک لاکھ چوان ہزار سے زیادہ لوگ ہوئے ہیں کورونا سے سنکرمیت قریب بیس ہزار آٹھ سو لوگ ابھی تک جوا چکے ہیں جان ترکی میں بھی نہیں رکھ رہا سنکرمیت کا کہہر ایک لاکھ دس ہزار تک پہنچا سنکرمیت لوگوں کا آکرام مرنے والوں کی سنکھیا بھی پہنچی کوئی نیا معاملہ سابنے نہیں آیا یہ تھوڑی راہ دیتی خبر ہے اگر بیٹے سولہ زنوں کی بات کی جائے تو ان میں اٹھائی زنوں سے کوئی نیا معاملہ نہیں آیا یعنی کی ایسے زنوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے جہاں پہ معاملے بڑھنے کی رفتار ایک طریقے سے کم ہوئی ہے گیر کوویڈ مریضوں کے ساتھ بھی لاپروہی نہ بڑھتی جائے اس بات کو ایک بار پھر سے سرکار کی اور سے سبھی کو کہا گیا ان کا بھی خیال رکھا جائے جن کو کوویڈ کے علاوہ آنے سمجھ سے آئے ہیں کرونا وائرس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے چھپا کر آپ نہیں بچ سکتے بتا کر آپ بچ سکتے یہ بات صاف طور پر کہی گئی ہے ٹھیک ہوئے مریض سنکھرمار نہیں فیلاتے ہیں بلکہ علاج میں بھی ان کا استعمال ہو سکتا کیونکہ اگر وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے تو اس سے پلازما سے لے کر جو پلازما تھیرپی کی بات کی جاتی ہے وہ ایک طریقے سے علاج میں فائدے مند ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ خراب ریپیڈ ٹیسٹ کیٹس کے لیے پیسے نہیں دیئے گئے اس بات کو صاف طور پر کن سرکار نے کہا ہے ساتھی ساتھ چین کو واپس کی جائے گی یہ کیٹس جو کی خراب ہیں یہ بات بھی سرکار کی عورت سے اس پسط طور پر کہی گئی ہے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کیٹس پریابت سنکھیا میں دیش میں اپلپد ہیں یعنی کی دیش میں کٹس کی ٹیسٹنگ کٹس کی کوئی کمی نہیں ہے ضروری سامانوں کو پہنچانے میں ریلوے بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے اس وقت ایک سو نو پاسل ٹرینے دیش بھر کا چکر لگا رہی ہیں اور ہر ضروری سامان دیش کے کونے کونے تک پہنچا رہی ساتھی ساتھ سالکوں کے مادیم سے بھی سامان کیا پورتی ہو رہی ہے اور اس میں کافی صدار ہوا ہے قریب 76 فیصدی دیش بھر کے ٹرکس چالو ہو چکے ہیں وہیں ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو روز پکا ہوا کھانا اپلبد کرایا جا رہا ہے یہ دیش بھر کا آقلہ ہے کسی کیا کوئی بھونکے پیٹنا رہے کم سے کم یہ کوشش کی جا رہی ہے تو وہیں دیش بھر کی 80 فیصدی جو منڈیاں ان کا سنچالن شروع ہو گیا ہے کیونکہ جو کٹائی کی سیجن کے بعد میں خرید کا کام ہونا ہے ایسے میں وہ خرید کا کام تیجی سے شروع ہو چکا ہے 80 فیصدی منڈیاں کام کر رہی ہے تو ساتھی ساتھ گرامل شیطروں میں شرمکوں کو روزگار بھی مل رہا ہے منڈیگا میں اس وقت قریب دو کرون مزدوروں کو کام ملا ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا آقلہ ہے اور مزدوری کی در بھی منڈیگا میں بھائی گئی دو سو دو روپے تک کر دی گئی ساتھی ساتھ ساتھ فیصدی سے زیادہ خاد پرسنسکر اکائیوں کا سنچالن شروع ہو گیا ہے جس کے لیے ان کا جو فوڈ سپلائی چین ہے وہ بھی پوری کام کرتی نظر آ رہی ہے یعنی کہ ایک طریقے سے بڑی ارتبی وستہ ہے جو ارتبی گدویدیاں اس کی شروعات ہوئی ہے تو وہی 26 اپریل تک دیش بھر میں 80 فیصدی گیہوں کی کٹائی ہو چکی ہے 26 اپریل یعنی کہ کل کا آقلہ ہے 80 فیصدی گیہوں کی کٹائی ہو چکی اس کے علاوہ کینڈریٹی میں جو تمام راجیوں میں گئی تھی کچھ شہروں میں گئی تھی جہاں پہ وہ ٹیم بیجی گئی تھی انہوں نے اس بات کا سجاؤ دیا ہے کہ وہاں پر ٹیسٹنگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس بات کو صاف طور پر انہوں نے کہا ہے اور یہ اپنے آپ میں ان تمام بڑی باتوں کا ہم نے آپ سے ذکر کیا جو کی آج کی پریس کانفرنس میں نکل کیا ہے اس کے علاوہ بھی دیش بھر میں کس پرکار سے گدویدیاں دھیرے دھیرے تیزی سے گتی پکڑنے لگی ہیں اس کی ایک بانگی کے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں اس کوویڈ نائنٹین کے چلتے لوگ ڈاؤن کے بیچ بھی دیش بھر کی عدالتیں کام کر رہی ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے نشتی عدالتوں سے لے کر دیش کی سرووچ عدالت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ضروری مقدموں کے سنوائی کی جا رہی ہے کیسے دیکھیں ریپورٹ کرونا سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے جاری لوگ ڈاؤن کے بیچ دیش کی سب سے بڑی عدالت اور ہائی کورٹ نیا ایک پرکریا کو اس کے اثر سے دور رکھنے میں جھٹے ہیں سپریم کورٹ نے 23 مار سے لے کر 24 اپریل تک کے اپنے کامکاج کے آنکڑے جاری کیے جس کے مطابق پچھلے ایک مہینے میں سپریم کورٹ کی 87 بینچ بیٹھیں جنہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ماملوں کی سنوائی کی ان آکڑوں کے انسار سپریم کورٹ نے اس دوران کل 593 ماملوں کی سنوائی کی 215 بے حد ضروری ماملوں میں کورٹ نے فیصلے بھی سنائے اس بیٹ 84 پنر وچاری آچکاؤں پر بھی کورٹ نے اپنے آدیش سنائے مقدموں کا نپٹارہ کرتے سمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھا گیا سنوائی کے دوران ججوں نے اپنی چیمبر میں بیٹھ کر سنوائی کی جبکہ وکیلوں کو اس بات کی انومتی دی گئی کہ وہ اپنے دفتروں سے ہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی دلیلیں رکھیں کورونا سے حالات کتنے گمبھیر ہو سکتے ہیں اس کا انومان کورٹ کو بھی تھا یہی وجہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کا اولنگھن کیے بینا عدالتی کارروہی کو جاری رکھنے کے لیے کورٹ نے کئی ابھوت پور قدم اٹھائے عدالتی کامکاج کی رفتار کو تھامے بینا سوشل ڈسٹینسنگ لاغو کرانا نیائے پالکہ کے لیے بھی ایک بڑی چنوٹی تھی لیکن اس اپ پرتیاشت حالت میں کئی اسادھارن قدم بھی اٹھائے گئے سپریم کورٹ نے انوچھے دیکھ سو بیالیس کے تہت اپنی شکتیوں کا استعمال کر دیش بھر کی عدالتوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنوائی کی انومتی دی وہیں ہائی کورٹس کو اس بات کی چھوٹ دی گئی کہ وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق الگ الگ گائیڈ لائنز بنا سکتے ہیں کورونا سنکرمنٹ سے جڑے آنکھڑوں میں سدھار کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں سنوائی کے لیے زیادہ سے زیادہ پیٹھوں کا گٹھن بھی ہوتا رہا اور یہ سنشت کیا گیا کہ کورونا جیسی ابھوت پورو آبدہ کے دور میں بھی نیائے کی رفتار پر اثر کم سے کم ہو وکاس آرتھی ڈیڈی نیوز ڈلی کورونا کے خلاف اور جنگ میں گرامیڑ بھارت میں کئی لوگ دن رات محنت کر کے اپنے گاؤں کو سنیٹائز کرنے کے علاوہ ضرورت مند بیقتیوں تک راشن اور انزامگری پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اینی میں سے ایک ہے راجستان کے بھیل باڑا زلے کی دیبریا گرام پنچائت سے مہیلا سرپنچ کسمت گرجر جو اپنی پنچائت کو کورونا کے سنکرمنٹ سے بچانے کے لیے گھر گھر جا کر خود سوڈیم ہائیپو کلورائیڈ کا شڑکاؤ کر رہے ہیں کیسے دیکھئے ہمارے سیوگی اوپی آدب کی ریپورٹ راشن روی اپی لوگ ڈاؤن کے بیچ کورونا کے سنکرمنٹ کو روکنے کے معاملے میں پورے دیس کے سامنے آدرس موڈل بن کروڑے بھیلوارا جیلے میں کورونا یودہ کے نام سے چرچت یہ ہے کسمت گرجر گرام پنچائت دیوریا سے سرپنچ کسمت گرجر نے پنچائت واسیوں کو کورونا کے سنکرمنٹ سے مکت رکھنے کے لیے گھر گھر جا کر خود سوڈیم ہائیپو کلورائیڈ کا چھڑکاؤ کیا ہے ہر دس دن کے انترال سے یہ پوری پنچائت کے گاؤں کو پھوگنگ کر سینٹائز کر رہی ہیں گرام واسیوں کو کو ماس اور سینٹائزر ویتریت کرنے کے دوران جرورت مند ویقتیوں کو راسن بھی دیا جا رہا ہے کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہی دیوریا کی اس لادلی سرپنچ کو پرکرتی سے بےہد لگاو ہے گرمی سے بے حال پسوں کے لیے چارا تو بے جبان پرانیوں کے لیے دانا پانی اور دھوپ سے مرجا رہے پیڑ پودوں کو پانی دینے کا بھی یہ لگاتار کام کر رہی ہے کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہی بھیلوڑا کی اس یوٹ آئیکن نے پی ایم کیئر بھنڈ میں دو مہا کا ویتن دے کر سامات کے اندی لوگوں کو پریریت بھی کیا ہے اوپی آدھو کی ریپورٹ ڈیلڈی نیوز رائستان کے بعد اب آپ کو یوپی لے چلتے ہیں اتر پردیش کے میرٹ کے ایم ایس امیل سینٹر میں کس طرح سے باسک اور پی پی کٹ بنا کر ضرورت مند لوگوں تک ان کو پہنچانے کا کام کیا جارہا دیکھتے ہیں میرٹ سے ہمارے سہی ہوگی انوشی آدھو کی یہ ریپورٹ دیش میں فیلی کورونا مہاماری سے نپٹنے میں سبھی سنسطھان اپنا الگ الگ طریقے سے سہی ہوگ دے رہے ہیں جسے بیماری سے لڑنے میں مدد دی جا سکے میرٹ میں ایم ایس ایمی پردیوگی کی بکاسکیندر میرٹ سنکٹ کی گھڑی میں الگ الگ طریقی چیزیں بنا کر اپنی بھاگی داری نبھا رہی ہے اسی کڑی میں منترالے کے آدیش انوشار میرٹ زلے کے سینٹر پر ماسک اور پی پی کٹ بنائی جا رہی ہے اور ان کو کورونا یدھاؤں تک پہنچایا جا رہا ہے جسے وہ کورونا سنکرمنٹ سے بچ سکیں میرٹ زلے کے سینٹر پر اب تک 80,000 ماسک اور 4000 پی پی کٹ تیار کر کے دی جا چکی ہے ایم ایس ایمی تی ڈی سی پی پی ڈی سی کی نام سے جانا جاتا ہے اور سم انہیں 86 سے میرٹ میں کارا رہا تھے جو کی سپورٹس گوڈ انڈسٹری کو ہیلپ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا پر ایسا میں ہی کہ ہم اگر سپورٹس گوڈ انڈسٹری کے لیے ہم سارے جو سمال سکل انڈرپائزز ہیں اس کو جس فارم میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں جو مشینیں ہمارے پاس ہیں جو کامن فیسلیٹی سینٹر ہیں وہ ہم ان کی سیوہ کے لیے تت پر رہتے ہیں ماسک اور پی پی کٹ تیار کرتے سمیں سینٹر میں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے اور کرمچاریوں کو کم سنکھیا میں شفٹ میں بولایا جا رہا ہے یہ کیندر دیش بھر کے الگ الگ راجیوں میں بھی کام کر رہا ہے جہاں پھل حال باقی کاموں کو چھوڑ کر کورونا یا دھاؤں کی مدد کے لیے یہ پی پی کٹ اور ماسک بنایا جا رہے ہیں ایم ایس ایم میں پرودیوگی کی وکاس کیندر میرٹ ایسی پی پی کٹ اور ماسک بنا رہا ہے جس میں کورونا کے خلاف لڑائی لڑ رہے کورونا فائٹرز کو مدد ملتی ہے میرٹ کے اس علاقے کے اندر جب ہم نے یہاں پر آ کر گراؤنڈ زیرو پر دیکھا تو یہاں پر ایک اچھی کوالیٹی کی پی پی کٹس بنائی جا رہی ہیں یہ پی پی کٹس یہاں پر ڈاکٹرز کو اور جتنے بھی پولیس کرمی ہیں یا پھر جو بیمار ویکتی ہے کورونا سے پیڈت ویکتی ہے جو اس کی دیکھوال کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہاں سے پی پی کٹس سپلائی کیے جاتی ہیں اور ماسک بھی یہاں سے ہی سپلائی کیے جاتے ہیں میرٹ کا یہ ایم ایس ایم ای پردیوکی کی وکاس کے اندر کورونا سے لڑائی لڑنے میں اپنا پورا سہیوگ دے رہا ہے میری سہیوگی سنگیتہ شریواستہو کے ساتھ انو جی آدو ڈیڈی نیوز میرٹ بیہار راج کے سبی زلوں میں لوگڈون کے دشا نردیش کا سکتی سے پالن ہو رہا ہے بانگی آج کے لکھی سرائے زلے میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے نقصل پربہاوید اس زلے میں پولیس سہر علاقے میں جا کر حالات کا جہزہ لے رہی ساتھی ساتھ گریب لوگوں تک راشن سامگری بھی پہنچائی جا رہی ہے بیہار کا نقصل پربہاوید زلہ ہے لکھی سرائے کیونکہ پورے دش میں لوگڈون ہے اور لوگڈون کا یہاں پر بھی سکتی سے پالن ہو رہا ہے پر چنوٹی ہے نقصل پربہاوید علاقوں میں کام کرنا لکھی سرائے میں لوگڈون کو سفل بنانے اور اس نقصل پربہاوید زلے میں غریب پریواروں تک راحت پہنچانے میں اے ایس پی امرتیش کمار نے مورچہ سمحال رکھا ہے پولیس پوری مستحدی کے ساتھ گاؤں گاؤں پہنچ رہی ہے جاگ رکتہ پھیلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں تک راحت سامگری بھی پہنچا رہی ہے نقصل پربہاوید گاؤں میں کافی سنکھیا میں مہلائیں راحت سامگری لینے پہنچی مہلائوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے انسار بیٹھنے کو کہا گیا اور اے ایس پی ابھیان خود راشن سامگری دینے سے پہلے مہلائوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن کے نیموں کے انسار چلنا ہے پرشاسن ہر موقع پر لوگوں کو مدد کرنے کو تیار ہے پھر چاہے غریب پریواروں کے لیے راحت سامگری ہو ضرورت مندوں کی دوا ہو یا ایمیرجنسی سیوا پولیس تت پر ہے کیونکہ کرونا سنکرمن سے بچاؤ کے لیے نیموں کا پالن ضروری ہے ساتھ ہی اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی ویکتی بھوکھا نہ سوئے بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز بات دلی کے دلی کے سورج پارک علاقے میں گھروں میں ماسک بنائے جا رہے ہیں ماسک کو گریب اور ضرورت مند لوگوں کے بیچ بطرت بھی کیا جا رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مینٹو دیوی کی انگلیاں سلائی ماشین پر دوڑ رہی ہیں ماسک پہن کر نکلنے کی اپیل کے بعد مینٹو دیوی کے من میں آیا کی کیوں نہ گھر بیٹھ کر ماسک بنایا جائے پھر کیا تھا گھر کی سلائی ماشین پر رنگ بیرنگیں ماسک بن کر تیار ہونے لگے چھوٹے بڑے اور بچوں کے لیے سبھی طرح کے ماسک بننے لگے دراصل دلی کے رونی علاقے کے سورج پارک کے عشوک سنگھ جوتا بنانے کی فیکٹری چلاتے ہیں گھر سے پہل آگے بڑھی تو عشوک سنگھ نے آس پاس کی محلاؤں کو اپنی اس مہم کا بھاگیدار بنایا ماسک کو ماشین میں سینٹائز کر دھوپ میں سکھا کر تیار کیا گیا ہے گھر میں ماشینوں پر بنے ماسک کی چمک دور تک پہنچ گئی ہے لوگ ڈاؤن میں ماسک بنانے کی پہل رنگ لاتی دکھ رہی ہے کرونا ماہماری سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک لگانا جروری ہے یا آپ کسی اچھے کپڑے سے بھی چہرے کو ڈھک کر اس بیماری سے بچاؤ کر سکتے ہیں حالانکہ دلی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کچھ ایسے بھی فیکٹری مالک ہیں جو ابھی فیکٹری میں ماسک بنا کر لوگوں کے بیچ ماتنے کا کام کر رہے ہیں دیرز کمار ڈیڈی نیوز اور بات تو فیک نیوز اس کے غلط خبر کے انصار یہ غلط طریقے سے پرسالت کیا جا رہا ہے کیونکہ ان سرکار ایک نیا نیم لائے گی جس کے تحت سبھی ٹیکس پیئرز کو اپنی آمدنی کا 18 فیضی ٹیکس کے روپ میں جمع کرنا ہوگا لیکن یہ خبر پوری طریقے سے غلط ہے سرکار ایسا کوئی بھی پرابدھان کرنے نہیں جا رہی ہے سرکاری ایجنسیوں نے اس پرکار کی کسی بھی خبر کو پوری طریقے سے برامک بتایا ہے اور اسی کے ساتھ فیلال اس خاص کارکرم میں بس اتنا ہے لیکن دی دی نیوز پر خبروں کا سفر لگاتا جاری رہے گا نمسکار